ایک سوال یہ آیا ہے کیا قرآن پڑھ کے بخش سکتے ہیں مرہومین کو؟ جواب یہ ہے کہ بلکل بخش سکتے ہیں بخشنا اور عصال سواب دونوں ایک ہی معنی میں ہے سوال میں یہ پوچھا گیا ہے دونوں میں فرق ہے کیا دونوں ایک ہی ہے تو بلکل عصال سواب کر سکتے ہیں بخش سکتے ہیں مرہوم کو قرآن پڑھ کے کیونکہ حدیث میں یہ تو بلکل صاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ مرہوم کی طرف سے کرنے کی اجازت دی تو اس کی بنا پہ بہت سارے علماء نے بدنی تمام عبادتوں کے بارے میں فرمایا بدنی جتنی عبادتیں ہیں جو بدن سے ادا کی جاتی ہیں وہ سب کے ذریعہ مثالیں سواب کر سکتے ہیں چنانچہ علامہ ابن تینیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نفل روزے اور نفل نمازیں اور قرآن پڑھنا ذکر و اذکار کرنا یہ تمام کے ذریعے ہم مرہوم کو سواب پہنچا سکتے ہیں اور قرآن کے بارے میں خاص طور سے عبودعو شریف کی حدیث ہے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کے لئے سورہ یاسین پڑھا کرو یہ حدیث میں ہے تو لہذا اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم پڑھ کر مرہومین کو بخشا جا سکتا ہے یہ سارے ثواب کیا جا سکتا ہے